اکثر ہمارے ہم چونکہ اس سوالے سے لیکچرز ہوتے ہیں تفصیل سے لیکچرز ہوتے ہیں کس طرح انسان کامیاب بن سکتا ہے اور یہ کامیابی یاد رکھیں آپ جتنے کمزور ہیں جتنے غریب ہیں کتنے ہی بڑے آپ کامیاب شخص بن سکتے ہیں لیکن گائیڈنس سے یہ ہونی چاہتے ہیں اور پھر یہ ناؤمیدی محرومی مایوسی یہ ہو گیا وہ ہو گیا کاروبار نہیں ہو رہا پندش ہو گئی کسی جاہد آمل کے پاس چلے گئے اس نے کہا یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ وہ فلانے تاویز کر دیئے اس لیے کاروبار نہیں چل رہا اس چیز کو بھول جائیں ایسے جاہد آملوں سے بھی بچیں ہم جاہدو کو مانتے ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اتنی بھی بات نہیں ہے ہر بندہ جس وقت بھی پوچھیں کامیابی نہیں ہے وہ پھر بیٹ جاتا ہے گھر میں اور کہتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتے بھائی فلانے کہا یہ جاتو ہیں تاویز ہیں رشتہ دار دشمن ہیں جو کچھ بھی ہیں ایسے جاہد آملوں سے بچھو اور یہ لوگ جن کی وجہ سے ایمان صلب ہو جاتا ہے نام پیری کا ہوتا ہے شیخ کہلاتے ہیں لیکن آپ کے ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور دنیا میں بھی ہزاروں ایسے مسائل ہم یوکے میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ ہمیں گہتے ہیں وہاں سے یہاں دیکھو آپ ہم یہاں بہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے نات پڑی اپنے سنو اپنے ان کو رقم دی ہوگی کہ اپنے رقم قبول کیے انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے نہ ہم پیسے لیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پیسے لینا حرام ہے لیکن ہم نے اپنے لئے یہ قانون بنایا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیپننٹلی دین کا کاروبار نہیں کریں گے کاروبار علیہ دائے ہیں اور ہمیں حقیقت ہے کیلئے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں سے جاہل پیروس کے ساتھ رابطہ یوکے سے لو کرتے ہیں اور یہاں سے حد اور رکھنے بھی ایسی حدد رکھی ہوئی ہیں گیارہ سو گیارہ پونڈ اور گیارہ پھینس پتہ نہیں کہاں سے یہ رکھنے آ جاتی ہیں اور پھر عجیب اور پھر کیا باتیں کی جاتی ہیں کہ تیری فنان خالہ نے تجھ پر جادو کی یہ تعویزات وہاں ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں طلاقیں ہوتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں میں کہتا ہوں ایسے جو گیروس سے بچوں انڈیپنڈنٹ بن کر خود اعتمادی کے ساتھ پورے وسوق کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ آپ اپنا کام کریں گروبار شروع کریں اور یہ بت کہیں کہ فرا رکاوٹ فرا پریشانی ہے